بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری وائٹی فیملی میں امید کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر پریز ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو صحیح ست اندرسی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بچوٹ اسلام پیدے آمین سلم آمین اللہ پاک ہم سب کی فاضح سلمائے تمام ملک کی فاضح سلمائے آمین سلم آمین میرا چانل ہے ماجی اٹھ فرمولا اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے ایک دفعہ سب کہہ دیں آمین کہ اللہ پاک مال جی کو زندگی صحت درستی دے آمین سلم اتنی پہن میں مجھے اتنی ویکنس ہو گئی ہوئی ہے جیسے میرے میں ہمت ہی نہیں ہے اتنی شدید اتنا شدید پہن تھی دار دار میں بدا سے باہر تھی بطوط چار دن رات بلکہ پانچ چھے دن ہو گئے اب آٹھوے محرم سے آپ کی پین شروعی ہوئی ہے اتنی تکلیف تھی کہ میرے سے برداد چھے باہر میرے تواسوں نکال لے تھے کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ماں جی ہم فوجی فانڈیشن ہوسپیٹر لے کر گئی ہوئی تھی پہلے تو میں وہ ٹریٹمنٹ گھر میں کرتی نہیں جو پین کیلر ہوتی تھی اور ڈاکٹر نے کیا بتایا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ڈاکٹر نے دی ہیں یہ میڈیسن اور اس کے ساتھ کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ جو یہ میڈیسن یہ کھائیں سے ریشا ڈرائے ہوگا تو ماں جی کی دار میں ہے ریشا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بڑے وہ سرجیکل ہیں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں سینئر سینئر سرجن کے پاس سرجن پہ ہم گئے تھے کیونکہ ماں جی کو ہے شوگر اور بی پی جس کی وجہ سے ہم رسک نہیں لے رہے تھے کہ ہم کس پہ جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے تو ہم نے اچھے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ میڈیسن دکھائیں یہ دی ہیں جی آگمنٹن آگمنٹن دی ہے اور یہ انسٹ دی ہے یہ آگمنٹن ہے جی کھاری ماں جی کل سے 625 میلی گرام کی یہ ہے جی انفیکشن کی اور دوسری ہے انسٹ پتہ یہ دار کے دار کی بھائی ماما پھول تو فانی باری چرو ہو گئی ہے ساتھ میں ہے جی یہ جل دیا دکھائیں جی یہ ہے جی جل دیا جہاں پر دار ہے تو دار کے انہوں نے فنگر ٹپ پہ لگا کے ابھی لگا کے دکھائیں گے اور وہ ساتھ میں دیا ہے پہلے دکھا دیں پھر آپ کو اپلائے کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ ماں جی کا ٹائم بھی ہو گیا ہے یہ اپلائے کرنے کا اور یہ دکھائیں ساتھ میں یہ ہے جی ماؤتھ واج دیا ہے اس کو پانی میں مکس کر کے اور یہ جل جل دکھائیں ماما یہ کریپ کر کے دکھاؤں کون سا جل ہے یہ جی کل سے اپلائے کر رہی ہیں جل سلیپ ہو رہی ہوں کہ ماں جی سے زیادہ بولا نہیں جارہا بین کی وجہ سے دو تین دن یہ میڈیسنز کھائیں اس کے بعد آپ فوری چیک اپ کروائیں تو اب انشاءاللہ ہم دو سے چار دن یہ میڈیسن کھائیں گے پھر ہم جائیں گے ڈوکٹر کے پاس اور یہ ابھی ماں جی اپلائے کر کے دکھائیں گی ماما آپ کچھ کہنا چاہیں گی اپلائے سے پہلے کیونکہ پھر ماما نے ٹیت پہ میں تو یہی کہوں گی کہ جہاں تک بھی ہو سکے اپنے تھوڑی سی داتوں کی جو ہے لا پروائی نہ کریں تھوڑی سی پین ہو کوئی جو اس میں کھوڑ ہو یا کوئی ضرور ڈاکٹر کے پاس چلے لیکن میں نے یہ ساری میری مسٹیک ہے میری گلتی کی وجہ سے میں شکر کیوں آوو لائٹ چلے گئی درتی رہی ہوں ڈرتی رہی ہوں کہ میں نہیں نکلواتی دار نہیں نکلواتی لیکن وہ ذرا پھر ہوگی ہے تو فانی بارے شروع ایک دم سے بھی لوگ بناتے اور لائٹ چاہ چکی ہے شکر ہماری اپلائے چلے رہا ہے تو اب ماں جی کریں گے اپلائے تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو ہے دانتوں کی کیر کریں کچھ چھوڑ چھوڑ مسئلہ ہو پلیز اگنور نہ کریں پانی اتنا سا لے رہے ہیں جتنا پانی اتنا ماؤتھ واش لیں گے تو یہ دیکھیں جی ماں جی ڈال رہی ہیں اس میں جی تو اب اتنا ڈال رہی ہیں تھوڑا سا ڈال لیں جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور ہم آپ کو اس لیے ڈالی دکھا رہے ہیں کہ پاتا آپ کو ماں جی کہ ماں جی اب طبیعت کیسی ہے یہ میرا کچھ اور بھی ویلوگ بنانے کو بھی دل نہیں کہا رہا جی تو ماں جی کی طبیعت یہ دیکھیں جی ایسے ہم اس کو ہلائیں گے اور اب لگائیں گی ماں جی یہ یہ دیکھیں جی اب اس کو فنگر ٹپ پہ لگائیں گی یہاں پر یہ یا شفی یا شفی کر کے لگائیں گی یہ دیکھیں جہاں پر دار ہے اس کے ادھر فنگر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پورا اس کو ملیں ماں جو اندر جہاں کھوڑ ہے نا وہاں پر بھی پورا لگائیں سائیڈوں پہ تو لگائیں لگائیں بس اس سے زیادہ نہیں لینی تو یہ دیکھیں جی ماں جی آپ کے سامنے لگا رہی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یا شفی یا شفی شفا ملیں ماں جی کو دو سے تین منٹ صاحب نے کہا تھا اس کو موں میں رکھنا ہے تاکہ لگا رہے ماما اتھرا اور اچھی طرح کیا آپ نے بس اس کو اندر نہیں لے کے جانا اور نہ ہی یہ جو یہ ہے موت واش اس کو بھی اندر نہیں لے کے جانا تو اب یہ جی دو سے تین منٹ ماں جی فیس پہ موں میں رکھیں گی اس کو جل کو یہ ہے جی جل ٹرانسپیرنٹ تو اللہ پاک میری ماما کو زندگی سے تندرستی دے آمین سمامی اور اللہ پاک ہم سب کو نظر بچ سے بچا کر رکھے آمین سمامی بس فریش ہو جائیں بس اب جلدی سے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی بہت بری تکلیف فیدار کی اب ماں جی نہیں بول سکیں گی کیونکہ وہ میڈیسن لگا لی انہوں نے تو اب بھی اس کو ڈالیں گی دو سے تی منٹ بعد اس کو اس کو وہ غرارے کریں گی تو موں میں رکھیں دو منٹ رکھیں گی موں میں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو اللہ پاک ماما کو زندگی سے تندرستی دے انشاءاللہ جل سے جل فریش ہو جائیں دیکھیں انسان یہ دیکھیں یہ دار یہ دیکھیں کی سویل لگ رہی ہے نا ماما مجھے لگ رہی ہے کیمرے میں لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ کیمرے میں آپ بتا سکتے ہیں ادھر کی یہ دار سویلنگ لگ رہی ہے کیونکہ دار کی دردیں بہت پرشان کیے اب اس طرح سے ماما کریں گی کلیاں اس پانی کی کریں گی کلیاں اور یہ موں میں ڈال گیا دو سے تین منٹ رکھیں گی اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد چلیں جی یہ دیکھیں ماں جی نے کر لی ہے اس کی کلیاں اس یہ موت فاش سے دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ یوٹیوب چینل کو یہ دیکھیں کہ میں اس حالت میں کچھ ویڈیو ڈال نہیں ہوں اللہ پاک مجھے ریٹارڈ مل جائے مجھے کوئی فال مل جائے آمین لیکن آغا نہیں کار انشاءاللہ جل سے جلد فریش اور ایکٹیو کریں اللہ پاک انشاءاللہ اور آپ اچھے سی ویڈیو لے کریں جو مجھے دیل سے دعا دے گا انشاءاللہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں تو ماں جی جلدی سے فریش ہو جائے آپ کے ساتھ پیار محبت میں لگی جاتی ہے آپ کو مطلب کہ جاتے مجھے دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی ماما تو ہماری جا چکی ہے لائٹ تو ہم اپنے لوگ کو یہیں پرہ بین کریں گے بس آج کی اتنی سی ویڈیو تھی کیونکہ کیونکہ ماں جی میں اور مزید ہمت میں دیکھ رہی ہوں ماما کا اب ہو گیا ہے شوگر چیک کرنے کا ٹائم تو اب ماں جی کریں گے اپنی شوگر چیک کیونکہ مارننگ فاسٹنگ میں بھی ناشتے کے دو گھنٹے بعد بھی اب اس کے کھانے سے پہلے بھی تو ڈوکٹ صاحب نے کہا اپنا بی پی شوگر کا چاٹ بنائیں اور پھر میرے پاس دوبارہ آئیں تو اس لیے اب ہم چاٹ بنا رہے ہیں اس کا اور شوگر بی پی کا اور میں انشاءاللہ انکریب مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ شوگر بی پی کا چاٹ بنائیں لیکن پڑا دوسر سبجی کہ دوسری چاٹ دیکھیں میں نے اس چاٹ کے لئے بنانا پھر بنانا کھائے جائے ماما ماما جی اسے ہستی مسکراتی رہیں آمین مجھے دعا میں یاد رکھے میری طرف خدا پی السلام علیکم مجھے امید ہے ضرور دل سے دعا انشاءاللہ سب ماما جی کے لئے دعا کریں کیونکہ ماجی آپ سب کو دیکھ رہی ہیں کون کو ملی دعا کر رہا ماجی کو نظر بد سے بچا کر رکھے آمین سم رکھے گا اور میں ماجی کا حیاء رکھوں گی اللہ حافظ بائی